حضرت علام شیخ الحدیث و تفصیل حضرت علام مولانا محمد سعید قمر صاحب دامت برکاتم القنصی جو کہ اپنے مخصوص انداز میں ہمیں بخائر شریف کی حدیث میں مبارکہ پڑھا رہے تھے تو اب جیسا کہ میں نے پہلے بھی عز کیا تھا کہ یہ تقریب سعید زیر صدارت صاحب زادہ والا شان جگر گوشہ مہدس آزم پاکستان صاحب زادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب محتمم جامعہ حاضی صدر مرکزی جمعیت علماء پاکستان اور چیر مین سنی اتحاد کونسل یہ بھی میں نے آپ سے عز کیا تھا کہ انشاءاللہ آج کی اس تقریب سعید میں آپ صدارتی طور پر اپنا اظہار خیال بھی فرمائیں گے تو یہ بھی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں بلا تاخیر جگر گوشہ مہدس آزم پاکستان صاحب زادہ والا شان مجاہد ملت اسلامیہ کی بارگاہ اقدس میں انتہائی عدب سے ملتمس ہوں کہ حضور ہمیں اپنے موائز حسانہ سے اور موجودہ دور کی فکر کو ملہوز رکھتے ہوئے ہمارے قروب و ازہان کو منور فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین انداللہ الاسلام صدق اللہ مولانا لذین زیوکار علماء اہل سنت صاحبان علم و فضل شمہ مستقبی کے پروانوں غوث پاک کے دیوانوں آج مادر علمی مرکزی دار العلوم جامعہ رزویہ مظہر اسلام میں بخاری شریف کے ختم کے موقع پر ملک بر سے آئے ہوئے علماء اکرام شیخ الحدیث مفتیان عزام کا میں سمیم قلب سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس ختم بخاری میں شرکت فرمائی اور بڑی سیر حاصل قسم کی گفتگو حضرت شیخ الحدیث علامہ مولانا محمد سعید احمد کمر اور حضرت شیخ الحدیث والتفسیر علامہ مولانا محمد شریف قادری رزوی اور علامہ مولانا محمد آصف قادری استاد العلماء حضرت علامہ مولانا گول احمد اتیکی نے فرمائی آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ روحانی علمانی اور وجدانی اجتماع میں بخاری شریف کے اس ختم میں نبی پاک احمد مختار حضرت محمد مصطفی علیہ السلام نے بھی اس کو براہ راست سمات فرمایا ہوگا آج کہ اس پرفتن دور میں دینِ مطین کی خدمت انتہائی مشکل ہے نفسہ نفسی کے عالم میں دین سے دوری پیسے کی محبت ملک سے دشمنی دن بہ دن پروان چڑھتی جا رہی ہے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی ایسے مواقع آتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق بہت دری فرماتا ہے جب وہ چاہتا ہے پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے پاکستان نظامِ مصطفیٰ کے نفاظ کے لیے مارزِ وجود میں آیا تھا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ رہے گا 62 سال 62 سال گزرنے کے بوجود بھی قرآن پاک کی کسی ایک شک کو منوان کسی بھی حکمران نے نافذ نہیں کیا پاکستان کی بیس اور سب بیس میں لاکھوں شہداء کا خون ہے جنہوں نے کلمہ طیبہ کے نام پر قربانی دی آج بے برکتی بے رہ روی بے ہیائی اور لوگوں کی پریشانی دین سے دوری کا سبب ہے آج بھی حکمران اگر قرآن و سنت کے نظام کا نفاظ کا عملن اعلان کریں تو میرا یہ ایمان اور وجدان ہے کہ اللہ کریم اپنے بے پائیاں کرم سے پاکستان کے تمام معاملات کو حل فرما سکتا ہے آج اگر دیکھیں بنظر غور تو کراچی سے لے کر خیبر تک گلگت بلدستان تک ایک توفان برپا ہے ہر آدمی ہر عالم دین ہر شیخ طریقت ہر دیوکار آدمی ہر صاحب علم آدمی تمام مزدور کسان ہاری پریشان ہیں کہ اللہ اس ملک کا کیا بنے گا جس ملک کے حصول کے لیے آپ کے اور ہمارے بزرگوں نے یا کابر نے مشاہد نے اہم کردار ادا کیا تھا اٹھارہ گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے مزدور کو دو وقت کی روٹی نہیں ملتی ٹیکسٹائل یونٹ جو ہیں یہ مکمل طور پر بند ہیں اور پاکستان کی ایکانومی تباہی اور بربادی کا منظر پیش کر رہی ہے پاکستان اس وقت دنیا میں تنہا ہوتا چلا جا رہا ہے اور بعض نام نہا جمہوری قوتوں نے ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے عملی طور پر کوئی کوشش نہیں کی یہی وجہ ہے کہ آج کراچی جو روشنیوں کا شہر تھا ہے اور انشاءاللہ رہے گا وہاں پر ہر روز بارہ اور پندرہ اور بیس افراد لکمیں اجل بن جاتے ہیں اور حکمران خاموش تماشائی ہیں میں آج کے اس اجتماع سے فیدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ میں نے متعدد مرتبہ اسمبلی میں یہ بات کی کہ پورا پاکستان اور بالخصوص کراچی خیبر پختون خواہ امریکہ کی زیشہ دوانیوں کا مرکز بن چکا ہے پاکستان کو نعوذ باللہ توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر آئے دن نئے فتنے جنم لیتے ہیں پاکستان اس وقت بڑی کربناک صورتحال سے گزر رہا ہے پاکستان میں اس وقت کوئی نظام ہمیں چلتا ہوا نظر نہیں آتا ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ اے اللہ کے رسول اللہ ہمارے حال پر فضل فرما دوں آج پاکستان کے سیاست دان مکمل طور پر فیل ہیں سیاست دان اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں چاہے وہ پنجاب کے ہوں سندھ کے ہوں سراج کے ہوں گلگت بلدستان کے ہوں یا بلوچستان کے ہوں یا مرکز کے ہوں آج عوام الناس کو کسی کا خیال نہیں ہے اسلام کیا ہے دین کیا ہے مساوات محمدی کیا ہے ریاست مدینہ کیا ہے فرمایا میرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہ اگر کوئی شخص ریاست مدینہ میں رات کو بھوکھا بھی سو جائے گا تو قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس کا حساب پوچھے گا یہ ہے ریاست مدینہ ریاست مدینہ کا تصور جو ہے وہ پاکستان میں آنا چاہیے آج پاکستان کی جو صورتِ حالی میں کیا عرض کروں آپ پر بڑی بہری ذمہ داری عہد ہوتی ہے علماء پر مشاعر پر کہ آپ ممبر محراب کے وارث ہیں ہمیں بلا خوف و خطر میدانِ عمل میں اتر کر ان تمام غیر جمہوری قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے کہ جو پاکستان کے اندر نظامِ مصطفیٰ کے نفاظ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے آج جمہوریت کی بات تو سب کرتے ہیں اور جمہوریت ہونی چاہیے لیکن وہ جمہوریت جو لیلن، کارل مارکس، ہٹلر یا بش کی جمہوریت ہے وہ جمہوریت نہیں ہے وہی جمہوریت ہوگی جس کا ذرس محمدِ مصطفیٰ نے مکہ موظمہ اور مدینہ منورہ میں اپنی زبانِ رسالت سے ارشاد فرمایا ہے اور جس کا حکم اللہ نے قرآنِ پاک میں دیا وَشَاوِرُ هُمْ فِلْآمر آج بینک خالی ہیں قومی خزانہ مکمل طور پر خالی ہیں آج ادارِ اداروں سے تقرارے ہیں مجھے تو اس بات کی فکر ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ادارِ اداروں سے تقرارے ہیں کہیں رول آف لاؤ نظر نہیں آتا دہشتگرد سرے عام پھرتے ہیں اور وہ عزرات جو آج سے دو ڈھائی سال پہلے یہ کہتے تھے کہ سنی تیارت کونسل جو ہے وہ میدانِ عمل میں آئی ہے پاکستان میں تو دہشتگردی ہے ہی نہیں اب مجھے بتائیں کہ ہر روز وقت انسانوں کے سر ان کے تن سے جدا کیے جائیں تو کیا یہ دہشتگردی ہے نہیں یقیناً یہ دہشتگردی ہے اور اس کی تاریخ حضرت شاق العدیس نے اپنی سپیچ کی اندر بڑے خوبصورت انداز سے بیان فرمائی ہے ہمیں اب ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے ہمیں دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے آئی دہشتگرد اسلام کا لبادہ اوڑ کر پاکستان کو اسلام کو بدنام کرنے کی فکر میں مبتلا ہے اور ہم ہی یہ سمجھتے ہیں کہ حکومتوں نے اگر اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو آنے والا وقت معاف نہیں کرے گا آنے والا وقت انتہائی خطرناک ہے ہندوستان کی منوپلی کو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نوے ہزار کشمیر کے مجاہدین کے خون کا سعودہ کیا جا رہا ہے آج پاکستان کے اندر جو ادارے تکرانے کی فکر میں مبتلا ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی خوفناک انٹرنیشنل سعادی جا ہے لہذا آج کے اس علماء اور مشاہد کنمنشن کے حوالے سے ہم تمام اداروں کے سربراہوں پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر کسی ادارے نے آئین سے ماورہ ہو کر کوئی حکم کیا یا فیصلہ کیا تو ہم اس کو ماننے کے لیے کتی طور پر تیار نہیں ہوں گے ہم اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں کیا سب ادھر تشریف لیں مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں مستحقم دیکھنا چاہتے ہیں ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا ادارے مضبوط ہوں گے تو یہاں پر رول آف لاو کی حکومت ہوگی اگر ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تو رول آف لاو کی حکومت نہیں ہوگی اس وقت ملک میں خانہ جنگی ہو رہی ہے خانہ جنگی کیا سما ہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے کسی کے ذہن میں آئے یا نہ آئے خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے میں ایک خونین کلاب دیکھ رہا ہوں میں آپ سے ارز کروں تاریخ کی آئی نہ میں جب غریب کو مزور کو کسان کو اپاہج کو لاچار کو بے کس کو بے سہارہ کو رات دو وقت کی روٹی نہ ملے تو وہ پھر احتجاج کرے گا یا نہیں کرے گا یقیناً احتجاج کرے گا اس ملک سے ہمیں پیار ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ آپ از رات جب اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے ازلا میں تشریف لے جائیں تو آپ پر یہ بھاری ذمہ داری یا مذہبی بھی آئینی بھی قانونی بھی کہ آپ ممبر و محراب پر بیٹھ کر کسی کا لحاظ نہ کریں جو سچ بات کہے اس کا ساتھ دیں اور جو غلط بات کرے اس کا محاسبہ کریں آج بخاری شریف اس ختم کے موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر علماء اکرام اس بات کا تحیہ کر لیں تو انشاء اللہ تعالی پاکستان میں انقلاب نظام مصطفیٰ آ سکتا ہے دوسری میں نے آپ سے یہ گزارش کرنی تھی کہ سنی اتحاد کونسل نے یہ فیصلہ کیا ہے بہت سے آدمی انتشار اور افتراک کی بات کرتے ہیں ان کے ذاتی مقاصر ہیں الحمدللہ سنی اتحاد کونسل میں کوئی افتراک نہیں ہے سنی اتحاد کونسل متحد اور متفق ہے اور متفق رہے گا ہم کسی حکومت کا دن چلہ نہیں ہے چاہے وہ مرکزی حکومت ہو یا پنجاب کی حکومت ہو سندھ کی حکومت ہو یا بلوچسان کی حکومت ہو یا سرحد کی حکومت ہو ہم تو حق بات کرنے والے لوگ ہیں اگر کوئی کام صحیح کرے گا ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گی اگر نہیں کرے گا تو ہم جلغار ہیں ہم پاکستانوں کا دوبتہ ہوا نہیں دیکھ سکتے ہم میدانِ عمل میں موجود ہیں ہم پاکستان کو دو لخت ہونے کی جو سادشیں ہو رہی ہیں ان سادشوں کو پروان نہیں چڑھنے دیں گے ہم دس سال پہلے یہ کہتے تھے کہ پنو آقل چونی سے لے کر حیدر آباد دکن تک اور حیدر آباد دکن سے لے کر جھٹ پٹ سکھر کے قریب وہاں سے لے کر چاری تک پاکستان کو کٹنے کا بین الاقوامی منصوبہ جو ہے وہ موجود ہے لوگ اس وقت ہم پہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا امریکہ کا نیو ورڈ آرڈر پڑھنے امریکہ کا جو نیو ورڈ آرڈر ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے امریکہ مسلمانوں کا دشمن ہے مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہے پاکستان کے اندر جو ابھی حکومت آتی ہے وہ امریکہ کے تھرو آتی ہے امریکہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر حکمران گھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں اکندار دلوا دو بارییں لگاتے ہیں آج اس کی باری ہے کل اس کی باری ہے پرسہ اس کی باری ہے لوگ روئیں جل جائیں اس جائیں لوگ دکھ اور تکلیب میں مبتلا ہوں لوگ کرم میں مبتلا ہوں لوگوں کو دو وقت کی روٹی میں اثر نہ ہو میں اب یہ پوچھتا ہوں کہ جو ابھی بجٹ پیش ہوا ہے اس بجٹ کے اندر تعمیری طور پر تنقید کرنا ہر ممبر اسمبلی کا حق ہے مجھے آپ پوزیشن یہ بتا دیں کہ کون سے ایسی سیجیشنز تھیں یا کون سے ایسے تحفظات تھے جو انہوں نے اسمبلی فلور پر آ کر حکومت کو مطالبہ نہیں کیا اور حکومت بھی ماشاءاللہ سبحاناللہ جزاک اللہ مرکلی حکومت کہ ان کو تو کسی بات کا خیال ہے ہی نہیں کون سی تجویز کسی ممبر اسمبلی نے دی اسمبلی فلور پر آ کر کہ بجٹ کے اندر غریبوں کے لیے اس پیکج کو دیا جائے وہ پیکج کے سلسلہ میں صرف یہ ہے کہ ہم فلان کو نہیں مانتے ہم فلان کو نہیں مانتے ہم فلان کو نہیں مانتے بجٹ تجاویز دی ہی نہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ پوزیشن نے بجٹ تجاویز نہیں دی جو کہ انتہائی یہ خطرناک کھیل ہے لہٰذا ہم آپ پوزیشن سے اور پیپلز پارٹی کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کو دیکھ کر پاکستان کے معاملات کو سال کریں وگر نہ سنی اتحاد کانسل اس مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کو اس کے فضل سے حاضر ناظر جان کر اس بات کا آہد کرتا ہے کہ ہم پھر ایندہ آنے والے انتخابات میں بڑے بڑے برچوں کو الٹا دیں گے اور نبی کا نظام لے کر دھملیں گے یہ جاگیر دارانہ نظام اور یہ سرمایہ دارانہ نظام اس نے پاکستان کے اندر تباہی مچا دی ہے جاگیر دارانہ نظام نے سرمایہ دارانہ نظام نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے مشرقی پاکستان دیکھ لیں کیا صورتحال ہے آج کراچی کی صورتحال کیا ہے آج بلوچستان کے اندر حقوق بلوچستان کے نام پر مرکزی حکومت نے وہاں پر ایک 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 نامک پیکج دیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناکافی تھا اسلام آباد کے کیپیٹل کے ایڈوکیشن کا جو بھجڑ ہے وہ زیادہ ہے پورے بلوچستان کا جو ہے وہ کم ہے لہٰذا اس لیے ضروری ہے کہ ہم متحد رہیں متفق ہو جائیں اور جب آپ اپنے علاقوں میں جائیں کسی کی بابتی پروانہ کریں ہر دور کے اندر مخالفتیں ہوتی رہتی ہیں اور جو کسی کے آنکھ میں کھڑکے اس کی مخالفت زیادہ ہوتی ہے ہم سمجھیں اس بات کو اور ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کوئی سعودہ سر بازار کر کے ہمارا یہ کسی کو یقین دلاتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں جو علی حجویری کے قاتل نہ پکت سکے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں کہ جو ڈاکٹر سرفراد احمد نائمی کے قاتلوں کو نہ پکڑ سکے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں جو کلاشن کوہوں کے سائے میں وزیر قانون کی موجودگی میں جلوس اور جلسے نکالے اور ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں جنہوں نے بارہ ربیل اول کے جلوس پر فیصلہ آباد میں پھیرنگ کی تھی میری کو ذاتی لڑائی ہے کسی میرا تو ہر آدمی استرام کرتا تھا لیکن ہم نے ملک کے لیے ملکی مفاد کے لیے دہشتگردی کے خلاف گنڈاگردی کے خلاف میدان عمل میں اترے ہیں جان جاتی ہے تو جائے لیکن پاکستان میں نظام مستقع قائم کر کے دم لیں گے انشاءاللہ چاروں خلوے میں بارڈی ہیں جو ہیں وہ بن رہی ہیں علماء اکرام اس میں شریک ہوں گے سیول سوسائیٹی کو ہم لے کر ساتھ چل رہی ہیں اور آج ہم پھر حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور آپ پوزیشن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک عزیز اس وقت یہ متعمل نہیں ہے کہ آپ آپس کی لڑائیاں کریں ایک پلیٹ فارپ پر متحد ہو جاؤ متفق ہو جاؤ اور پاکستان کو جو خارجی مسائل کا سامنے ہے اس کو دور کرو آج رینٹل پاور پروجیکٹ کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں آج کریپشن جو ہے وہ نکتہ اروج پر ہے آج بلوچستان کے اندر ریکی کی ہوئی ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سپریم کوٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے سوو موٹو ایکشن لیا میسنگ پرسنز کے حوالے سے لیکن ہم یہ مطالبہ کرنے میں بھی حق بجانب ہیں کہ جہاں پر آپ نے تین سو افراد کا سوو موٹو ایکشن لیا ہے وہ درست ہے لیکن چیف جسٹس صاحب داتا دربار پر جنہوں نے حملہ کیا تھا ان کے خلافی سوو موٹو ایکشن نے لین کی جامعہ مسجد کے اندر میجر جرنل کو شہید کیا برگیڈیت کو شہید کیا ان کے خلافی سوو موٹو ایکشن لیا ہم آپ کے ساتھ کھڑی ہیں ہم عدلیہ کی ازادی کے ساتھ ہیں ہم عدلیہ کے وقار کو بحال کرنے کے لیے ان کے ساتھ معاملت کرنے کے لیے تیار ہیں ہم یہ بھی پوچھتے ہیں حکومتوں سے بھی چالیس ہزار سے زائد افراد کلمہ کو لکم اجل بن گیا کسی ایک آدمی کو کیس ٹرائل کر کے سزا دیئے مجھے ایک کی مثال دے دیں آپ ہم اس مطالبے سے دسبردار ہو جائیں گے جب دہشت گرد کھلے پھریں گے اور ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ خاموش رہیں تو میرے بھائیو یہ خاموش ہم نہیں رہ سکتے ہم نے کلمہ پڑھا نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کا ہم نے آہد کیا اللہ اور اس کے رسول سے پاکستان کو بچانے کا ہم پاکستان کی عزت ہیں آپ پاکستان کا وقار ہیں پاکستان ہے تو ہماری عزت ہے پاکستان ہے تو ہمارا وقار ہے پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا لہذا ہو اس مبارک موقع پر ہم یہ آہد کریں کہ پاکستان کی طرف جو آنکھ اٹھے گی اس کو پھوڑ دیا جائے گا پاکستان کی طرف جو ہاتھ اٹھے گا اس کو تڑ دیا جائے گا اور پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کیا جائے گا میں آخر میں تمام علماء اکرام کا سامعین کا تو ہی میں قلب سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے بہت ہی اللہ کریم نے کرم کیا اور ہم سب یہاں پہ متحد اور متفق ہوئے انشاءاللہ چند دنوں میں سنیت تحاد کونسل کی تنظیم سادھی کی حوالے سے چاروں صوبوں کے دورے کا پروگرام بن رہا ہے دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے آپ کی خدمت کی توفیق اتا فرمائے اور ہم سب کو ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاظ کے عمل کو تیز کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم وليدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شد ما خلق ومن شد غاسق اذا وقب ومن شد نفاسات في العقد ومن شد حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شد الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد وإياک نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالين بسم الله الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ اَلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد مصطفى جان رحمت بلاق و سلام حدایت بلاق و سلام شمع بز میں حدایت بلاق و سلام سلام نبيه موسیقی 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 موسیقی